بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل زبیر ٹیک سولا سورٹ چینل کے جانب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں ڈیٹا کمیونکیشن سی ایس سکس زیرو وان اسائنمنٹ ٹو یہ ایک پرفیکٹ سلوشن ہے میں تو یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں اس کا کوسٹین نمبر وان ٹین مارکس کا تو یہاں پہ ڈی دیا ہوا ہے اصل میں ہیمنگ ڈسٹنس کیا ہوتا ہے کہ یہ دو بڈز ہیں نا اگر ان کی لینٹھ ایکول ہے چلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں پہلے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے بات اگر لینٹھ ایکول ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے ہیمنگ ڈسٹنس کتنا ہے فرق کتنا ہے اگر یہاں پہ وان ہے یہاں پہ زیرو ہے تو اس کا مطلب ایک کا ڈسٹنس ہو گیا یہ زیرو یہاں پہ بھی زیرو یہ وان یہاں پہ زیرو دو کا ڈسٹنس ہو گیا یہ زیرو یہاں پہ ون تین کا ڈسٹنس ہو گیا یہاں پہ بھی زیرو یہاں پہ بھی زیرو اس کا ڈسٹنس تین ہے بٹ یہ ڈسٹنس اسی صورت میں نکالا جا سکتا ہے اگر یہ جو بٹس ہیں ان کی لیندھ سیم ہو جیسے اس کی بھی فائیو ہے ہاں جی اور اس کی بھی فائیو ہے اب یہاں پہ چلتے ہیں اب پہلے میں کرتا ہوں یہ فائیو ہے اور یہ فور ہے یہ انویلڈ ہے اس کا ہیمینڈ ڈسٹنس کلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا اور اس کا تین ہے اس کا دو ہے دو کیسے ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ون یہاں پہ زیرو ایک ہو گیا یہ ون یہاں پہ ون یہ ون یہاں پہ ون یہاں پہ زیرو یہاں پہ ون تو ڈسٹنس دو ہو گیا یہ زور اپریشن ہوتا ہوتا جی اس کے بعد پھر وہ ہی اس کی لیندھ تھری ہے اور اس کی لیندھ فائیو ہے ڈیفرن لیندھ ڈیڈو نوٹ ہے ون ٹو ون کرسپونڈنس تو ہیمینڈ ڈسٹنس ہم کلکولیٹ اس کا نہیں کر سکتے اب یہ ایک پانچ نمبر کا کوسچن ہے اس میں کنفیوجن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ فرق کہاں پہ آئے گا فرق یہاں پہ آئے گا کہ یہ سر نے ایک سکسٹین تھرٹی ٹو بیٹس دے رکھی ہیں اور چیکس ہم آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے اس کے ایٹ ایٹ کے پیر بنانے آپ نے میں نے اس کو نا کلر دے دیا کلر سکیم اپلائی کر دی اس کے اوپر اب اگر آپ ان دونوں کو پہلے جمع کرتے ہیں تو ایک کیری آئے گا وہ آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں پھر کیری آئے گا آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں پھر کیری آئے گا پھر وہ اس رزلٹ میں ایڈ ہوگا تو میرا اور آپ کا فرق آ جائے گا تو کرنا کیا ہے جی آپ نے جیسے بھی کلکولیٹ کریں میں نے سیدھا رکھے سے کلکولیٹ کیا ہے سب سے پہلے کرنا یہ تھا لیٹس کلکولیٹ ایٹ بیٹ چیکسم فار گیون ڈیٹا سپلیٹ ڈیٹا انٹو ایٹ بیٹ چیکسم میں نے لیڈا لیڈا سب بیٹ سے لیڈا لیڈا کر دی پھر ایڈ دی چنکس ٹوگیڈر ٹریٹنگ دیم ایٹ بیٹ بائنڈی نمبر یہ پلس یہ پلس یہ پلس یہ یہ بنا دس وان اب اس میں ہوا کیا تھا ایک کیری آگیا تھا مطلب یہاں پہ ایک کیری آگیا تھا وان کا تو میں نے لیڈ سے سگنیفکنٹ ایٹ بیٹ اٹھالی مطلب نائنڈ بیٹ آنسر آیا تھا تو میں نے لیڈ سے سگنیفکنٹ بیٹ اٹھالی تو اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس سارے کے اندر جب ایڈ کیا تو میرا آنسر آیا دس وان یہ ہے جی میرا آنسر اب میں سارے سٹپ لکھ رہا ہوں ڈسکارڈ یہ ویری کر سکتا ہے آپ کا اور میرا کیری آور ان ٹیک دی وانس کمپلیمنٹ انڈورٹ آف ایڈ ایڈ آف ایڈ آف ایڈ آف ایڈ آف یہ جو یہ بیٹ سی سب کو میں انڈورٹ کر رہا ہوں زیرو کے جگہ پہ وان لکھ رہا ہوں وان کے جگہ پہ زیرو لکھ رہا ہوں تو یہ آنسر آ رہا ہے دیر فور دا ایڈ بیٹ چیک سم دیٹ سینڈر بیٹ سینڈ تو دا دیسٹینیشن سٹیشن یہ ہے جی وہ چیک سم جو کہ سینڈر بھیجے گا تو یہ ہے جی ایکچول سلوشن بہت شارٹ ٹائم میں کے اندر اندر فوری میرا کام یہی ہو تک میں آپ کو سلوشن سمجھا دوں آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور آپ کے مارکس بھی فول ہیں اور یہ ہنڈر پرسنٹ مارکس ہیں گے جی انشاءالا آپ کے چینل کو سبسکرائب رہی کیا ہوا تو چینل کو مست 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 سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تھنکیو ویڈیو مچ بیسٹ افلاک اللہ حافظ